اسلام علیکم جی میرا نام نظیم غوری ہے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا لیکن مجھے آپ کے ساتھ سے آٹھ منٹ چاہیے یہ چینل میں نے کچھ خاص مقصد کے لیے بنایا تھا جو ہمارے علاقے کا جو غریب طبقہ ہے جو سکولرشپ لینے کے لیے پیسے نہیں بھر سکتا جو کہ ہمارے یہاں کے اپنا پاکستانی بہت سارے ایجنٹ ہیں جو کہ پیسے لیتے ہیں آگے انفرمیشن دینے کے لیے آگے سکولرشپ کے لیے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں تو جو طبقہ پیسے نہیں بھر سکتا تو یہ ویڈیو سپیشل میں ان لوگوں کے لیے ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں تو جو بھی سٹیپ بائی سٹیپ میں سارا پروسیجر بتاؤں گا جو بھی مجھے انشاءاللہ فالو کرے گا میرے سٹیپس کو فالو کرے گا انشاءاللہ وہ سکولرشپ گیٹ کر لے گا تو چلیں ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں دیکھیں جی اس میں ہے تین کیٹرگریز کی سکولرشپ دیتا ہے چینہ سی اے سی سکولرشپ سی اے سی سکولرشپ میرے خیال سے ہر بندہ ایزیلی گیٹ کر سکتا ہے کوئی اس میں ٹاف نہیں ہے کچھ بھی ٹاف نہیں ہے اس میں تو فرسٹ آف آل ہم آتے ہیں پہلے بیچلر پہ تو بیچلر میں یہاں پہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے بیچلر میں سی اے سی سکولرشپ پہ تو آپ ٹوئنٹی فائیو ہنڈڈ آر ایم بی ایزیلی گیٹ کر سکتے ہیں مطلب سکولرشپ جو ہے نا ایزیلی آپ لے سکتے ہیں ٹوئنٹی فائیو ہنڈڈ آر ایم بی اور یہ تقریباً کوئی بنتے ہیں پاکستانی ایک لاکھ بنتا ہے پاکستانی تو میرے خیال سے یہ ایک لاکھ پاکستانی آج کل ہمارے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو وہاں پہ کوئی سکسٹین سیونٹین گریڈ والے ایک لاکھ بڑی مشکل سے لے رہے ہیں کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں وہ ایک لاکھ تک سیلری لے رہے ہیں لیکن اگر بیچلر میں کسی کی سکولرشپ لگتی ہے ٹوئنٹی فائیو ہنڈڈ آر ایم بی وہ ایک لاکھ اس کو ملتا ہے پاکستانی میرے خیال میں اس کے لیے بھی یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور جہاں تک یہاں پہ سروائیو کرنے کا سوال ہے تو یہاں پہ کوئی پاکستانی پندرہ سے بیس ہزار میں بندہ ایزیلی اچھی لائف بزار سکتا ہے یہاں پہ کیونکہ چائنا بہت سست ہے آپ کی سوچ ہے بہت سست ہے چائنا ایز کمپیرڈو ادھر کنٹریز مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے ابھی سال ہو رہے لیکن میں پہلے دوہزار انیس میں آیا تھا تو ابھی انشاءاللہ میری گریجویشن کمپلیٹ ہو رہی ہے ماسٹر کمپیوٹر سائنس میں تو ہمیں تو کافی ایکسپیرینس ہو گیا انجیزوں کا خیر آگے چلتے ہیں بیچلر کے ایڈمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بیچلر کے ایڈمیشن کے لیے آپ کو کسی بھی ایکسپٹنس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بولے کہ بیچلر کے ایڈمیشن کے لیے آپ کو کسی ایکسپٹنس کی ضرورت ہے تو نہیں کسی بھی ایکسپٹنس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بیچلر کے ایڈمیشن کے لیے تو تو بی ہنیسٹ اگر میں کہوں کہ آپ نہیں لے سکتے ایڈمیشن آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے اندر لگن ہے آپ کے اندر وہ جذبہ ہے سکولرشپ لینے کا آپ اگر سکولرشپ پڑھنا چاہتے ہیں آگے پڑھنا چاہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں وہاں پہ جو غریب ہمارے جو بیچلر میں ایڈمیشن نہیں کرا سکتے جو جابز کرتے ہیں اس کے بعد ہی جاب شروع کر دیتے ہیں ایف ای سی کے بعد ہی جاب شروع کر دیتے ہیں تو آپ یہاں پہ اچھا اچھی سیونگ کر سکتے ہیں بیچلر میں ایڈمیشن لے کے اچھا سروائیو کر سکتے ہیں تو چلیں آتے ہیں پہلے نمبر پہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ آپ کو ایکسپٹنس کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح کے ایکسپٹنس کی ضرورت نہیں ہے دوسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سٹیپ انڈ یہاں وہ تو میں نے آرہی بتا دیا کہ پچیس سو آرہ ایم بھی آپ کو سٹیپ انڈ دیتی ہے چائنیز گورنمنٹ جو کہ میرے خیال میں بہت آپ کے لئے بہت اچھا ہے آپ ایزی لی اس میں سروائی بھی کر سکتے ہیں سیویں بھی کر سکتے ہیں فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہے سٹیپ انڈ کے بعد ہے جی کہ یہ کتنا ڈیوریشن کی ہوتی ہے ہاں ایک اور چیز یہ جو بیچلر ہے نا یہ آپ کی اوورال چینیز میں ہوتی ہے آپ انگلیش میں نہیں کر سکتے سکولرشپ کے اوپر کیونکہ چینہ جو ہے نا اپنی کنٹری کو پروموٹ کر رہے ٹھیک ہے نا اپنی لینگویج کو پروموٹ کر رہے تو اس لئے بیچلر والوں کو سکولرشپ دیتا ہے تو یہ چینیز لینگویج پروگرام ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فاسٹ یار نا آپ کو لینگویج کورس کراتے ہیں جس میں آپ نے وہ لینگویج کورس لازمی پاس کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اگر وہ آپ لینگویج کورس پاس کرتے ہیں تو پھر آگے آپ کی سکولرشپ لگتی ہے اگر نہیں پاس کرتے تو آگے سکولرشپ نہیں لگتی آپ کی تو یہاں پہ بہت سارے پاکستانی ہیں جنہوں نے جو لینگویج کورس پہ آئے تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے یہ لینگویج کورس کمپلیٹ کیا پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری سٹڈی لینگویج مطلب چینیز لینگویج میں کی پھر اس کے بعد ابھی وہ یہاں پہ ماسٹر بھی کر رہے ہیں تو لینگویج کورس یہاں پہ کوئی ٹاف نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لینگویج کورس آپ ایزی لی لینگویج بھی پاس کر سکتے ہیں آپ ایزی لی بیچلر بھی یہاں سے کر سکتے ہیں تو اگر آپ میں لگن ہے اگر آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو یہ فرسٹ ائر آپ کو لینگویج کرائیں گے پھر اس کے بعد سارا کور صاحب کا چینیز میں ہی آپ آگے پڑھیں گے لیکن آپ نے یہ بلکل بھی نہیں سوچنا کہ آپ نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں تو کیونکہ ہمارے بہت سے پاکستانیوں نے یہاں سے کیا ہے لینگویج کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو چھے مانت کے اندر بھی آپ لینگویج پاس کر سکتے ہو چھے مہینے میں بھی تو یہ سال تو بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے تو آگے چلتے ہیں ہم تو آگے بات ہے کہ اپنا تیسرے نمبر پہ ہے بیچلر سکالرشپ داکومنٹس مطلب کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس کے لئے تو اس کے لئے جی ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہے پہلے تو نمبر وان پہ ہے کہ آپ کی ایج جو ہے نا ایج وہ آپ انڈر ٹوئنٹی فائی مطلب پچیس سال سے چھوٹے ہوں نمبر وان پہ یہ جو کنڈیشن ہے ان کی دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ہائی سکول ڈپلومہ ہو مطلب اگر آپ کے 65 سے اوپر ہیں 65% سے اوپر ہیں مارکس تو وہ آپ کے لئے ایک پلاس پوائنٹ ہے لیکن اگر آپ کے 65 سے بھی نیچے ہے پرسنڈیج مارکس کی تو ابھی آپ اپلائی کریں اگر آپ اپلائی کریں گے تو میرے خیال سے ایج لی آپ لے سکتے ہیں انڈویشن کیونکہ میرے خیال میں یہ چیز اتنا میٹر نہیں کرتی باقی یہ ہے کہ ہے وہ آپ کا پلاس پوائنٹ اگر 65 سے اوپر ہیں لیکن پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سکولرشپ گیٹ کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اپلائی بھی یا سی اے سی سکولرشپ پورٹل تو آپ کو پہلے سی اے سی پورٹل پہ جا کے وہاں سے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہوگا تو اس کے لئے باقی جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ باقی میں ڈسکریپشن میں آپ کو اپنا منشن کر دوں گا جو جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں بیچلر کے لئے تو وہ میں ڈسکریپشن میں آپ کو منشن کر دوں گا اور اس کے علاوہ ہے اپنا ہاں ایک اور چیز اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں بیچلر میں سکولرشپ مطلب ایک جو ٹائپ اے ہوتی ہے سی اے سی سکولرشپ اس میں بیچلر والے اپلائی کرتے ہیں ٹائپ اے سیلیکٹ کرتے ہیں اور جو ماسٹر والے ہوتے ہیں ان کے لئے ٹائپ بی ہوتی ہے تو اس چیز کا خیال کرنا ہے جب آپ نے فارم فیل کرنا ہے تو تھینکیو سو مچ باقی جڑے رہنے کے لئے میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آگے جو بھی میں ویڈیو بناوں کیونکہ ٹائم ڈیوریشن میرے پاس نہیں ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ویڈیو ہی بنا کے انفرمیشن شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ میری گریجویشن ہو رہی ہے نیکسٹ منت انشاءاللہ تو اس وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی میں نے کہا جتنے بھی بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو ان کے لئے میں چلو ایک ویڈیو ہی بنا لیتا ہوں تو جڑے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ